دوستو نمسکار میں جگنات گوتم دیش رو جانا یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہریانہ کی چناب سمپن ہو گئے دیرے دیرے چناب سمپن ہونے پر ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے آٹھ تاریک ہو جائے گا سرکار بن گئی تیسری بار فرید آباد کی یدی ہم بات کریں تو فرید آباد جلے کی چھے ویدھان سوہ سیٹوں میں سے پانچ پر بھاجپا کے ویدھائیت جیتے ہیں ان میں سے دو منتری بھی بنے ہیں اور جو بللوگر اینائیٹی بڑھکل کو منتری کے روپ میں کوئی نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی نمبر کسی نہ کسی روپ میں آ جائے لیکن ایک ویدھائیت کے روپ میں تو سبھی کے پاس پوری طاقت ہے سکتی ہے تو پہلے تو فرید آباد کی جنتہ کی طرف سے ہماری طرف سے ان جیتے ہوئے سبھی چھے ویدھائیتوں جن میں ایک کانگریس کی بھی ہیں ہماری طرف سے بھی بدھائی اور فرید آباد کی لاکھوں جنتہ کی طرف سے بدھائی لیکن آج دوستو میں اس ویڈیو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرید آباد کے ویدھائیت کو سنو اب تمہاری باری ہے جنتہ نے تمہارے وائدوں سے خوش ہو کر تمہارے بھاشنوں سے خوش ہو کر تم سب نے جیتے ہوئے ویدھائیتوں نے جو فرید آباد کی جنتہ کو سنہرے سپنے دکھائے ہیں اب ان پر کھرا اترنے کی باری تمہاری ہے آپ نے کیا کیا وادے کیے ہیں وہ on record ہے بھاجپا کی مکھے مطری نے ہریانہ کے لیے کیا وادے کیے ہیں وہ on record ہے بھاجپا پارٹی نے اپنے سنکر پتر میں ہریانہ کی جنتہ کے لیے جو وادے کیے ہیں وہ on record ہے تو اب جس طریقے سے جنتہ نے آپ پر وشواس کیا ہے اسی طریقے سے اب آپ کی باری ہے کہ آپ بھی جنتہ کے جو وادے کیے ہیں آپ نے ان پر آپ بھی کھرے اترے ہیں اور میرا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے جو جیتا وہی سکندر پاکش اور وپاکش دونوں ہوتے ہیں جب چناب ہوتے ہیں تو پارٹی واجی بھی ہو جاتی ہے اس کا سمرتھک ہے وہ اس کا سمرتھک ہے لیکن دوستو یہ چناب جیتنے تک ہی رہتا ہے جیتنے کے بعد ہر ویدھائک وہ اپنے ویدھان سوا چھیتر کا سب کا نیترت کرتا ہے ہر منتری پورے ہریانہ کا راجے کا منتری ہوتا ہے اور وہ گٹباجی سب چنابوں تک ہوتی ہے اس کے بعد ہر ناغرک کا ادھکار اس منتری پر اس ویدھائک پر ہوتا ہے اس لیے آپ سب نشپکچ روپ سے چاہے کسی نے آپ کو بوٹ دیا ہے یا نہ دیا ہے کوئی آپ کے پکش میں تھا یا بھی پکش میں تھا ان سب چیزوں کو کھنٹی پر ٹانگ کر بڑپن کا آپ پریشید دیں اور سب کو ایک نظروں سے دیکھیں جو بھی ناغرک آپ کے پاس آتا ہے اس کی سمسیا کا سمادھان کریں بینہ کسی بھید بھاو کے ہر گام کلونی شہر کا ہر ویدھان سوا چیتر کا وکاس کرنے میں کوئی پکش پات نہ کریں اور جو سمسیاں ہیں ان کا سمادھان تیجی سے شروع کر دیں دوستو اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ فرید آباد میں سمسیاں کا امبار ہے یہاں کی جنتہ سمسیاں سے بہت پیڑی تھے یدی میں فیلحال کی بات کروں تو فرید آباد ورلڈ کے دس پولیوٹیڈ سب سے زیادہ پولیوشن والے شہروں میں سے ایک ہے جو پہلے دس سہر ہیں ورلڈ کے اکثر پہلے دس سہروں میں فرید آباد میں سب سے زیادہ پولیوشن ہوتا ہے اب فرید آباد میں جو بھائنکر پولیوشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے فیپڑے خراب ہو رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اسٹھما ہو رہا ہے بیمار پڑ رہے ہیں ملک جو موسمی بیماریاں ہیں ان میں سب سے بڑا کارن شہر میں بھائی پولیوشن ہے اور اس کے سمادھان کے لیے کیا ہونا چاہیے جو آج کل محسینے بھی آ رہی ہیں جو پانی چھڑکتی ہیں شڑکوں پر پانی چھڑکا جائے یا جو نیم اپنائے جاتے ہیں چاہے نرمانکار یہ کچھ سمیں کے لیے بند کرنے پڑے یا جو بھی چیزیں جن سے پولیوشن پھیلتا ہے ان پر نینترن کریں اور لوگوں کی صحت کو بچائیں سہر کی صحت کو بچائیں فرید آباد کو پولیوشن مقت کرنے کے لیے ادھیک سے ادھیک سخت قدم اٹھائیں یہ بہت بڑی بیماری ڈلی ان سی آر اور اسی ان سی آر میں فرید آباد بھی ہے ایک بڑی سمجھا ہے دوستو اس سے ہم آگے کی بات کریں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی پریسانی نہیں ہے کہ فرید آباد نام کے لیے اسمارٹ سٹی ہے لیکن ایک اسمارٹ سٹی کے لیے جو بھی باتیں کہی گئیں تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا اسے چندگڑ سے بھی بڑھیا بنا دیں گے ساپ سترہ کر دیں گے چمکیلی سڑکیں ہوں گی ہر روڈ پر لائٹیں لگی ہوں گی اور کیا باجار بزلی پانی سڑک سیوہ سب سمجھیاں کا سمادھان یہ اسمارٹ سٹی کے جو ویاکشہ کی گئی تھی جو کچھ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جے صدار ہوگا لیکن دوستو مڈے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ سب گھوشنائیں گھوشنائیں ہی رہی ہیں بہت زیادہ اس میں کام ہوا دکھتا رہی ہیں کہیں گاہوں میں کلونیوں میں سیکٹروں میں کتنی گندگی ہے سڑکوں پر سیور ہے کلونیوں کی گلیوں میں سیور بہتا ہے گندہ پانی بہتا ہے اس میں مچھر پیدا ہوتے ہیں بد وہ ہوتی ہے وہاں سے لوگ نکل نہیں سکتے پیدل تو چل ہی نہیں سکتے جیسا کہ میں نے بتایا یہ سمشہ گاؤں میں کلونی میں کسبے میں سہر میں سیکٹروں میں سب جگہ ہیں تو پراتھمیتہ کے آدھار پر ہمارے جو منتری بنے ہیں فریدہ بہت کے اور جو ویدھائک ہیں اس سیوریج کی سمشہ سے ترنت موقتی دلانے کا کام کریں وہی استثی سفہی کی ہے شڑکوں کے کنارے گلیوں میں گندگی کے امبار لگے رہتے ہیں سفہی کرمچاری جہاں پہنچنے چاہیے جاؤں ان کی جمعیداری ہے کہ پورے سہر کو اور جو بھی نگر نگم چھیتر کے اندر گاؤں بھی ہیں کلونیاں جو آتی ہیں وہ نگر نگم پرساسن کی جمعیداری ہے شاف رکھیں ہر جگہ سفہی کرمچاری پہنچے لیکن دوستو آج کی تاریخ میں سفہی کرمچاری نا کے برابر دکھائی دیتے ہیں نہ سڑکوں پہ سفہی دکھائی دیتی ہے نہ سیکٹروں کی لین میں سفہی دکھائی دیتی ہے نہ چوک چوراہوں پہ سفہی دکھائی دیتی ہے اور میں نہیں کہہ رہا کہ ساری جنتہ کہتی ہے جنتہ نے آپ کو یہ سمجھے چناب سے پہلے بھی بتائی تھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ فرید آباد کی کیا کیا سمجھے ہیں اس لیے چاہے وہ شڑک کا معاملہ ٹوٹی پوٹی سڑکوں کا چاہے سڑکوں پر گڑھوں کا ہے چاہے نئی سڑکیں بنانے کا ہے چاہے پارکوں کی دسہ صدھارنے کا ہے چونکہ آج پارکوں کا جو ہونہ ہے بہت جروری ہے جہاں پر لوگ جوگنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں سیر کرتے ہیں کھیلتے ہیں بچے بھی کھیلتے ہیں لیکن دوشتوں چھےوں ویدھان سوا چھے تر کے جتنے بھی پارک ہیں ان میں سے زیادہ تر کی استثیب بہت اچھی نہیں ہے ان کے فٹ پار ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پر لائٹیں بند پڑی ہیں سفہی پروپر نہیں ہوتی ہے مینٹیننس پارکوں کی نہیں ہو رہی ہے کئی جگہ تو پارکوں میں آوارہ پسو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آوارہ پسووں کی بات آئی تو آوارہ پسو اور بندر فرید آباد کی لاکھوں کی جنتہ کے لیے ایک بڑا مسیوت کا کارن بن چکے ہیں سہر میں دیکھ لیجئے آپ آپ فرید آباد کی ریلوے روڈ پر دیکھ لیجئے اندر سیکٹروں میں دیکھ لیجئے آوارہ پسو سانڈ گائے سڑکوں پر دیرہ جماعیت کے بیٹھ جاتے ہیں گاڑی نکالنے کے لیے اسکوٹر بائک نکالنے کے لیے چالکوں کو راشتہ بدل کر وہاں سے نکلنا پڑتا ہے حالانکہ نگر نگم میں آوارہ پسووں کا بھی ایک ویوہاگ ہے بندروں کے لیے بھی ویوہاگ ہے لیکن دوستو ہوتا کچھ نہیں لوگ جو ہے اپنی گاؤں کو سڑکوں پر چھوڑ دیتے وہ ادھر ادھر مو مارتی رہتی ہیں چرتی رہتی ہیں دودھ کے ٹائم انہوں گھر لے آتے ہیں دودھ نکال کر پھر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پرسازن سو رہا ہے کیا ان آوارہ پسووں کو گائےوں کو گوھ سالہوں میں کیوں نہیں چھوڑا جاتا اس کے لیے بجٹ ہے اس کے لیے گوھ سالہیں بنائی گئی ہیں یعنی گوھ سالہوں کے لیے دان بھی دیا جاتا ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سہر کے لوگوں نے متداتاؤں نے آپ کو جتا کر اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے اب آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ نے جو جنتہ سے وعدے کیے ہیں جن کی ریکارڈنگ بھی ہیں جن کی ویڈیو بھی سہر میں چل رہی ہیں جو آپ نے چناووں کے سمیں بھاشر دیئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یدی چاہیں تو فرید آباد کے چھے کے چھے ودھائک اور منتری مل کر فرید آباد کو نئے سرے سے اسمار شٹی کے روپ میں وکسٹ کر سکتے ہیں یعنی پون روپ سے اسمار شٹی بنائیں گے جو کامدھورے رہ گئے ہیں بتایا جا رہا ہے اس کے لئے کچھ پھنڈ بھی الگ سے دیا گیا ہے سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ فرید آباد ایک اسمار شٹی بنے اور یہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یدی آپ لوگ چاہیں گے اور جو آپ نے وعدے جنتہ سے کیے ہیں تو جتنی بھی میں نے سمجھ آئے گی نہیں ہیں ان کا سمادھان سمبھو ہے فرید آباد کا اسمارٹ سٹی بننا سمبھو ہے جب کانون ہے گھوست ہے بھند الارٹ کیا گیا ہے اور نہیں بھی ہوا ہے کم ہے تو آپ سرکار سے لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دلی انسی آر کے جتنے بھی سہر ہیں چاہے گاجی آباد ہے چاہے نویڈا ہے چاہے گھڑگاؤں ہیں فرید آباد ان میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے یدی آپ لوگوں نے فرید آباد سے کیے وعدوں کو پورا کرنے کا پرن جو لیا ہے اسے پورا کیا اور فرید آباد کو اسمارٹ سٹی بنایا تو ہمیں پوری امید ہے کی فرید آباد گھڑگاؤں نویڈا سے بھی آگے نکلنے کی اس میں چھمتا ہے اور چنڈی گھڑ کی تنچ پر ایک بہترین شہر بن سکتا ہے اسمارٹ سٹی ہونے کے ناتے اور یدی آپ مل کر سارے چنے ہوئے پتنیدی مل کر یہ پریاس کریں گے تو آپ اوشیہ سفل ہوں گے فرید آباد کی لاکھوں جنتہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے اور یدی آپ ایسا کرنے میں سفل رہے تو فرید آباد کی ویلیو ہی گھڑگاؤں جتنی ہو جائے گی نویڈا جتنی ہو جائے گی تو دوستو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فرید آباد کو آپ اسمارٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں یا نہیں فرید آباد کو گھڑگاؤں کی ترج پر وکشت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں فرید آباد کو چندی کی چندی گھڑ کی ترج پر ساف سترا ایک اسمارٹ سہر کی روپ میں وکشت دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ سب آپ پر نرور ہے تو دوستو ہم اس مدے پر ہمیسا جنتہ کی آواز کو اٹھاتے رہیں گے اور بیچ بیچ میں چنانوں کو دوران جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کی ویڈیو بھی ڈال کر آپ کو آگھا کرتے رہیں گے جس سے آپ جنتہ سے کیے وعدے بھول نہ سکیں دوستوشی کے ساتھ میں اس سٹوری کا سماپن کرتا ہوں دیکھتے رہیے دیش روزانہ ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کی لئے دیکھتے رہیے دیش روزانہ کا یوٹیوب چانل سبسکرائب کیجئے موسیقی